پاکستانی ٹرک جو کہ تجارت کی گھر سے سامان لے کر جا رہے تھے ترخم بارڈر سے افغانستان کے اندر وہاں پہ ان پر پاکستانی پرچم لگے ہوئے تھے جنہیں وہاں کے لوگوں نے یعنی جو طالبان کی سیکیورٹی تھی انہوں نے روکا ہے اور وہاں سے پاکستانی پرچم کو اتار کر پاکستانی پرچم کی تظلیل کی پاکستان کا پرچم جو کہ ان ٹرکوں کے اوپر لگا ہوا تھا وہ پرچم اتارا پاکستان چائنہ رشیہ ان چاروں نے کہا کہ خرچہ امریکہ اور نیٹو اٹھائے انہوں نے امریکہ سے افغان حکومت کے جو منجمد اساسے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ ان کو بحال کرے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ کابل کے نئے حکمران منشیات اور اسلحے کی فروخت شروع نہ کر دیں افغانستانیوں کو تو ایک اوٹ ایک تین میں سے ایک افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان کا اگلا کھانا کدھر سے آنا ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہے قوام متحدہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے زور دے رہا ہے کہ وہ مزید مہاجرین کے لیے اپنی سردوں کو کھولے ہیں اور یہ تک کہا گیا کہ اس پرچم کو آگ لگا دیں گے اور ناظرین یہ سارا کچھ کہا گیا کس کی ان ساری چیزوں کو اور یہ سارے ڈائلوگز بولنے والا کون تھے ناظرین یہ طالبان تھے وہ طالبان جن کے لیے پاکستان نے پوری دنیا سے مقابلہ کی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں ساتھیوں ایک طرف جہاں تالیوانی جو ہیں وہ پاکستانیوں کو جس میں خاص کر پاکستانی فوجی ہیں ان کو دوڑا دوڑا کر پیٹ رہے ہیں مار رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف جو ایک طرف ہم دیکھیں یہ چیز پر پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہی نے ان کو پالا پوزا ہم ہی نے ان کو سپورٹ کیا اب یہ جو ہیں ہم ہی کو تباہ کر رہے ہیں دوسری طرف جو افغانستان سے ریفیوجی بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں جو تالیوان کے مارنے کے بات بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں وہ بھی اسی میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھول لے رہے ہیں کیونکہ یہاں ان کو جوب ملے گئے نہیں کچھ تو ان کو کرنا ہے اس لئے وہ یہاں پہ کرائیم ریٹ آ کے پاکستان بڑھ آ رہے ہیں جس میں پاکستانیوں کو وہ بھی پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں چھوڑی چکاری کر رہے ہیں اس سے کیا ہے پاکستان میں جو ہے وہ سیچویشن ایک دم بیکار سے بیکار ہوتی چلی آ رہی خاص کر اس حصوں میں جو افغانستان سے بورڈر لگتا ہے جو پورا ڈھائی لگ بک ڈھائی ہزار سے زیادہ کلیمیٹر کا جو بورڈر ہے افغانستان پاکستان کا اس میں یہی ستھی زیادہ تر علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے پوری چیز کیا ہے اس کی طرف آئیے ہم بڑھتے ہیں ہم ایک انتہائی افسوسناک اور ایک انتہائی تشویشناک ویڈیو سامنے آئی تورخم بورڈر پر پاکستان سے امدادی سامان یومینیٹیرین ایڈ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک تشویش کی لہر بھی دوڑی اور ایک توفان کھڑا ہو گیا کہ یہ کس جانب کو معاملات جا رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا جو ہے اسے اس طرح سے اتارنا اسے اس کی توہین کرنا جھنڈے کی اور پھر جھنڈے کی بے حرمتی کر کے کہنا کہ ہم اسے جلا دیں گے صرف پشتون صرف پتھان اور اس طرح کی باتیں جو ہیں اور وہ بھی ایک ایسے وقت کے اندر جب افغانستان یومینیٹیرین ایڈ پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں تالبان کی گورنمنٹ پوری دنیا سے ایڈ مانگ رہے ہیں اور پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر تین سی ون تھرٹی تیارے بھیج چکی ہے پاکستان جو ہیں وہ اب ٹرک بھیج رہے روزانہ خاتمے اور منشیات کے خاتمے کا مطالبہ کیا ساتھیوں جیسا کہ آپ سب نے پورے ویڈیو میں دیکھا مین مددہ یہ ہے کہ ایک طرف جو تالیبانیوں کو سپورٹ کیا پاکستانیوں نے ہمیں آج سے نہیں ہمیشہ صحیح کیا دنیا بھر میں جا کے بھیڑ گئے کہ نہیں ان کو مانتہ دو ان کو سب کچھ کرو یہ لیجٹی میٹ کنٹری ہے یہ ایک سٹیول گورنمنٹ آنے چاہیے یہاں پر سب کچھ کرا اس کے بعد ہوا کیا ٹی ٹی پی کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے ان کے بارڈر پر پاکستانیوں کو پکڑ پکڑ کے وہی تالیبانی مار رہے ہیں آپ جیسا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہی تو پہلی چیز تو یہ ہے جو ان کی سینہ ہے ان کے سینہ ہے یا ان کے جو پالے ہوئے جو پورا خوبے آتنگوادیوں کو سنگٹھے ہیں تو ان کے جو اپنے آتنگوادی ہیں وہ تو پاکستانیوں سے نفرد کرتے ہیں تو وہ تو جو ہیں وہ پکڑ پکڑ کے پاکستانیوں کو خاص کل سینہ والوں کو مار رہے ہیں وہ تو بات صحیح ہے دوسری طرف جو ہے اتنی بڑی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں جو ریفیوجیز ہیں جو سرن آرتی ہیں جو کیونکہ جو امریکہ کچھ کو لے گئے آپ نے ساتھ کچھ جو تھے پیسے والے وہ دو دور بھاگ بھی گئے لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھاگ نہیں پائے وہ اب ان کے پاس کھلی ایک ہی راستہ ہے کہ کسی اور دیش میں شرن لیں اس کے لیے کسی اور دیش میں شرن لینے کے لیے ان کے پاس اپشن اگر ہم دیکھیں ایک اپشن ہے چائنہ جو ان کی سیما لگتے ہیں ان کی بات کرنا ہے تو چائنہ تجاکستان ایران سینٹرل ایشیا کے کنٹری یہ سب میں سب سے آسان کوئی ہے تو وہ ہے پاکستان سب سے بڑا بارڈر پاکستان کے ساتھ میں ہے اسی کے ساتھ میں سب سے آسان بھی کیونکہ چائنہ وغیرہ یا ایران میں یا تجاکستان میں ان سب دیشوں میں جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہے اور وہاں پہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ایدھر آ کر کے ایک تو آسانی سے آ سکتے ہیں کیونکہ میں سنا ہوگا آج سنی پہلے سے بھی پرانہ رائے آرام سے آفغانستان والے جو پاکستان میں آتے اور واپس سے لے آتے بارڈر کچھ اسی طریقے کا ہے کہ وہاں پہ بارڈر پہ سیکیورٹی فینسنگ اتنی نہیں ہے کچھ نہیں تو آرام سے ادھر سے لوگ آتے ہیں یہ ہی چیز ہوتی ہے ٹی ٹی پی آلے بھی یہی کرتے تھے ادھر سے آتے تھے واپس چلی آتے تھے تو اس کارنٹ سے کیا ہوا سب سے آسان یہ ہے تو ادھر وہ آئے اب یہاں پہ آنے کے بعد ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی سرگاری نوکری مل رہی ہے یا پرائیویٹ نوکری مل رہی ہے یا کوئی بزنس کرنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پہ آ کر کے ان کو کچھ نہ کچھ تو کر نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو ان کو پیسے چاہیے تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ crime rate یہاں کے بڑھا رہے ہیں پاکستان میں آ کر کے مطلب وہ پاکستان crime rate بڑھا رہے ہیں چوری چکاری سے لے کر جتنے crime ہے وہ سب crime وہ لوگ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہی ایک رہستہ جس کی وجہ سے کیا ہے پاکستانیوں کو جو ہے وہ حالت ٹائٹ ہوتی چلی جا رہی دن پر دن اب جو انہوں نے اتنا تالیبان تالیبان کا گانا گایا تھا پاکستانیوں میں پور دنیا میں جا کر اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر یہ کتنی بڑی گلتی ہو گئی اور اس کا جو ہے سب سے زیادہ نقصان یدھی کسی کو ہوا ہے تو ان دیشوں میں افغانستان کے علاوہ کسی بھی دیش میں تو وہ پاکستان ہی ہے جس کو سب سے زیادہ نقصان ان تالیبانیوں کی وجہ سے جو وہ ہوا ہے ساف ساف ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اب اور پوری دنیا بھی اس میں دباؤ بنا رہی ہے خاص کر امریکہ جیسے دیش نے ساف کے دیا کہ یہ آپ کو اپنے بارڈر کھولنے پڑھیں گے اس کے لئے سے بھی ٹینسن میں ان کو نیٹو جیسے دیش مطلب کل ملا گیا انٹرنیشنل دباؤ بھی ان کے اپر بہت زیادہ کیونکہ سب جانتے ہیں دنیا کے نظر میں جو چیز ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے انہی کے وجہ سے سب کچھ ہوا ہے پاکستانی کے وجہ سے ان کو ایک جھلائنا ہے یہ پوری دنیا اس چیز کو بولتی ہے اس ویسے وہ چاہ چاہ کے انہی کے اوپر جو الگ الگ طریقے کے دباؤ بناتے جا رہے ہیں اب کوئی ایسا راستہ نہیں بچا ہے اور آج کل ہم دیکھیں تو چین نے بھی کنے کاٹ لی ہیں اپنے جب سے چین کے انجینئر وغیرہ کو مارا ہے پاکستانیوں نے اس کے بعد سے وہ بھی اپنا آلک تلک نظر آ رہے ہیں فلال اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں آپ اپنی راہ نیچے کمنٹ میں دیکھ کر کے بتائیے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن دباؤ لیجئے جہن